اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ عرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈے نیوز عرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی موقع ملتا ہے یہ ضمیر فروش بکاو میڈیا ملک کے اندر فرقانہ محل کو گھنمہ دیتا ہے اور اقلیتوں کے خلاف خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف ان کے مذہب کے خلاف قوم کے خلاف شریعت کے خلاف مدرسوں کے خلاف برابر روزانہ شام میں اپنے چینلوں کے ذریعے زہر پھیلا رہا ہے آپ دیکھئے یہ بکاو میڈیا یہ دو قوڑی کا میڈیا جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کے اوپر بھی ذابطہ اور ان کے اوپر بھی سارے چیزیں موجود ہیں ان کے ان کو ذابطہ اور اخائد کے لیے خائدے کے لیے لیکن ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے ہمارے دستور میں میڈیا کو بھی ایک حد دی گئی ہے فرقوانہ مہاول کو بگاڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے یہ لوگ بے لگم ہر روز رات میں پورے ملک میں منافرت پھیلانے اور آپسی تنہوں کو بڑھانے کا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے حالانکہ اس ملک کے اندر اخلیتوں کی بہت بڑی تعداد ہے اس ملک کے اندر مسلمانوں کی تعداد پچیس پرسن سے زیادہ ہے لیکن ان کو ان کے مذہبی اخائد پر ان کی شریعت کے خلاف ان کے مدرسوں کے لیے کسی بھی مسئلے میں ان کو مورود الزام بنا کر ایک ہوا کھا کر دیا جا رہا ہے ابھی آپ دیکھئے مجھوشتہ کئی سالوں سے کبھی شریعت کے نام پہ کبھی گوکشے کی نام پہ مسلمانوں کو بندنام کرنے کی کوشش کچھ گئی اور حالیا کرونا ویرس میں بھی جبکہ کرونا ویرس کے لیے جنوری سے اتیار بردنے کا سارے اتیار جو سے اعلانات ہو چکے تھے اس کے بعد ہمارے ملک میں امریکہ کا صدر ٹرمپ آتا ہے لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں اور کرونا کپور جو ہے جو گائک ہے وہ کرونا ویرس لے کے آتی ہے کئی جو سو پرگاؤں میں شرکت کرتی ہے اور کرونا ویرس کو پھیلا دیتی ہے پھر وہ غیب ہو جاتی ہے لیکن اس کا نام نہیں آتا ایک جماعت کو مورود الزام دھرہ جا رہا ہے جبکہ وہ ہندوستان کے مرکس میں اس کا صدر مقام ہے اس کے بازوں میں اس کی دیوار کے پاس پولیس کا بہت بڑا اسٹیشن ہے اور اجائے دول جو یہاں کے سیوائی کے بہت بڑے آفیسر ہیں وہ جا کر وہاں کے سربراہ سے ملتے ہیں اس کے دوسرے دن وہ غیب ہو جاتے ہیں اور مہاول اگدم بدل جاتا ہے تو اس کے خلاف نہ کوئی ہماری سیاسی جماعت نہ علماء دین نہ سماجی جماعتیں نہ کوئی خانوندان نہ کوئی سرمایہ دار ان چینلوں کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے ایک عام آدمی ایک سوشل ایکٹیویٹس ان چینلوں کے خلاف جب عدالت میں جا کے ایف آئی آر کو درج کراتا ہے تو یہ چینل اور اس کے یہ دو قوڑی کے ذر خرید انکرز گھٹنوں پر ٹیک کر معاوی مانگنے کے لئے آجاتے ہیں تو میں یہ ہندوستان کے اندر یہ یہاں کے سیاسی جماعتوں سماجی جماعتوں مذہبی جماعتوں اور خانوندانوں سرمایہ داروں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ کب تک کامش بیٹھیں گے اتنی بڑی آبادی رکھنے کے بعد پھر ہمارے ملک میں مسلم پرسنلہ بورٹ جیسا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس میں ملک کے تمام سیاسی جماعتوں کے خائدین مذہبی جماعتوں کے سماجی جماعتوں کے اور عالی خانوندان وہ سرمایہ دار موجود ہیں لیکن یہ مسلم پرسنلہ بورٹ کسی ایک مسئلے پہ بات کرتا ہے نشیستم برخواستم کر کے پھر خامش ہو آیاتا ہے کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے جبکہ گزیستہ پانچ چھے آٹھ سالوں سے ملک کے اندر اقلیتوں کا مسلمانوں کا جینہ دھوبر چکا ہے مسلم پرسنلہ بورٹ کو کار کر دھو رہا ہے ان شاہیے ان کو یہ فرقہ پرسنلہ بورٹ ملکی پر فرقہ پرسنلہ بورٹ جبکہ ہندوستان کی بڑی آبادی ہندو مسلم سیکھ عیسائی ہاپسی بھائیچارگی من شانتی کا جو سو نظریہ رکھتے ہیں اس کے لئے یہ لوگ کام کرتے ہیں لیکن مٹی بر فرقہ پرس لیڈرز اور یہ بیکاؤ میڈیا ہر روز ملک کے ہاپسی بھائیچارگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے دستور کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اور دستور کے خلاف جو جاتا ہے وہ دیش کا دشمن ہے دیش کا غدار ہے تو میں مسلم پرسنلہ پورٹ کے ذمہ داروں سے کہوں گا کہ مسلم پرسنلہ پورٹ کو بلکل کارکات کر دیجئے جس کے شاکھیں پور ہندوستان میں ہر ظلہ سیطہ پہ پہنچا دیجئے اور ان کو یہ اخترار دیجئے اور آپ مسلم پرسنلہ پورٹ کے اعلیٰ خیدین کو بھی ایک جگہ جامعہ متعہد اتحاق کا مزارہ کرنا چاہئے اور کب آپ متعہد ہوں گے ہم اس وقت وسوائی کا سامنا کر رہی ہے سارے مسلمان بدنامی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ایک دو دو مسلمانوں کو روڈوں پر پکڑ پکڑ کے گرسیٹہ جا رہا ہے تو اس مسلم پرسنلہ پورٹ کو بہت ہی کارکات بنا دیجئے اور اس کا خانونی سل ہمیشہ کام کرتا رہے اور اس ذر خرید دو کھوڑی کے میڈیا اور ان کے انکرز کے خلاف خانونی چاروزوئی کرے اور ہٹ جانے کا بھی متعہد ہوں کرے جب تک یہ لوگ رستے پہ نہیں آئیں گے اور ہماری خوام کو رسوائی سے بچانے کا یہی ایک راستہ ہے اور ہم سب کو سارے لوگوں کو اب اس دو کھوڑی کے میڈیا اور فرقہ پرسی کے خلاف ہوازانا اٹھانا پڑے گا حالانکہ فرقہ پرس یہاں پہ جو منٹھی بھا رہے ہیں اور یہ چینل دو کھوڑی کا ان کے اوپر بھی ذابطے وہ خائدے موجود ہیں لیکن ہم اس کو مستمال نہیں کر رہے ہیں اس کے اس کے خلاف ہم کو جانا پڑے گا جب ہی دیش کا مہاو صحیح ہو سکتا ہے اور ہم ہمارے دیش کی جو اکھنٹا ہے آپسی بھائیچار کی ہے ناشنل انٹیگریٹی ہے ہندو مسلم اتیاد ہے اور ہمارا دستور ہے اسی کو پہ خام رہ سکتا ہے ہم ہمارے ملک سے بڑکے ہم کسی کو نہیں چاہتے